پاس بیمائن و شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مگروی بھولی ایک بلی آبادی سے دور ایک جنگل میں رہتی تھی وہیں پاس ہی ایک لوگ رو بھی رہتی تھی ہاتے جاتے اکثر ان کی ملاقات ایک دوسرے سے ہو جاتی تھی ایک دن جب سورت چمک رہا تھا اور خوف دوپ نکلی ہوئی تھی ایک گھنے پیڑ کی نیچے ان کی ملاقات ہوئی خاصی دیر دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرتی رہیں لومنی نے کہا اے بلی اگر تو دنیا میں سو طرح کی آفتیں آ جائیں یا کوئی مجھ پر حملہ کر دے تو مجھے کوئی فکر نہیں مجھے ہزاروں گروہ تراکیب آتی ہیں میں ان سب مصیبتوں سے پچھ کر نکل جاؤں گی لیکن کدا نہ قاستہ تو اگر کسی آفت میں دو چار ہو تو کیا کرے گی بلی بولی اے بوا مجھے تو ایک ہی گروہ ترکیبہ یاد ہے اگر اسے چوک جاؤں تو ہرگز میری بات جان نہ بچے اور میں مری جاؤں یہ سن کر لوگنی کو بلی پر بہت ترسایا کہنے لگی اے بلی مجھے تیری حالت پر بہت رحم آتا ہے میرا جی تو یہ چاہتا ہے کہ ان ترکیبوں میں سے دو چار تجھے بھی بتاؤں لیکن بین جمانہ بہت قراب آ گیا ہے کسی پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ وہ بہت قریب سے کتوں اور شکاروں کے آوازیں سنائی تھی آوازیں سن کر یہ دونوں گھبر آ گئی بلی نے خطرہ دیکھ کر آو دیکھا نتاؤ اپنی پرانی ترکیب پر عمل کیا اور جھاڑ سے پیڑ پر جھاڑ کر اونچی ڈالیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اسی دوران میں کتے اتنے قریب آ گئے کہ لومنی اپنی کسی ترکیب پر عمل نہ کر سکی ذرا سی دیل میں کتوں نے لومنی کو دبوچ لیا تو روسی کے ٹکڑے ٹکڑے کا